موسیقی جانچ نہیں ہو جاتی تب تک اس معاملے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا معاملہ سندگد کیوں ہے پترکار راکیش سنگھ نربھیک جس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اس کے کمرے کے باہر ایک تعلہ لگا ہوا ہے پریوار والوں نے بتایا کہ یہ تعلہ ان کے گھر کا نہیں ہے ایسے میں پولیس اس اینگل سے بھی جانچ کر رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی نے پترکار کو جلا کر باہر سے تعلہ لگا دیا ہو جس سے وہ باہر نہ نکل پائے اس کے اترکت پولیس اس اینگل سے بھی جانچ کر رہی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوا ہو اور آگ لگ گئی ہو اتنا ہی نہیں پورو میں راکیش سنگھ سے کچھ لوگوں سے وار بیواد ہوا تھا پولیس ان لوگوں کو بھی کوتوالی ملا کر پوچھتاچ کر رہی ہے اب کل ملا کر یا گھٹنا ہے یا درگھٹنا ہے یہ کہنا ابھی جلد بازی ہوگی پولیس ابھی پرکار کے تتھیوں کو دیکھ کر جانچ کر رہی ہے موقع پر پولیس ادھکشک دیو رنجن ورما وزیلا دیکاری کرشنا کرونیش نے کیا گھٹنا سل کا نیرکشن اب پر پولیس ادھکشک سہیت تمام پولیس فورس موجود گھٹنا کی چھانبین میں جوٹی پولیس فورنسک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اکٹھا کیے نمونے کوتوالی دیہات کے کلواری گاؤں کا ماملہ برلانپور کے تھانا کوتوالی دیہات میں ایک کلواری گاؤں ہیں وہاں پر کل رات میں راشتری سوروک کے ایک پترکار راکیش سنگھ نربھیک ان کے بیڈروب میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے ان کے ایک مطر ہیں پنٹو ساہو ان کی مرتی ہو گئی اور راکیش سنگھ نربھیک کی بھی علاج کے دوران مرتی ہو گئی اس پرکرن میں ورش راتیکاریوں کے دوارہ گھٹنا اس سل کا بہتی گہرائی سے نیرکشن کیا گیا تو گھٹنا میں کچھ سندگدتہ پائی گئی ہے اس کے ادھار پر پولیس نے آگے چھانبین شروع کر دی ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے دو سندگدوں کو پکڑ کر کے ان سے پوشتاش شروع کی ہے اور بھی اس میں جتے سندگد ہم لوگوں کی نگاہ میں آ رہے ہیں ان سبی سے ہم لوگ پوشتاش کر رہے ہیں اور بہت جلدی اس گھٹنا کا ہم لوگ شیگر انعورن کر لیں گے